بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عوام کی جو تعداد تھی وہ سب نے دیکھی اس بحث میں ہم نہیں پڑیں گے کہ لوگ کتنے تھے یا کتنے آدمی تھے پر سکیر فٹ کی بات بھی ہم نہیں کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ جب چنگاری ہوتی ہے تو ہی دھوان اٹھتا ہے کہیں کہیں کچھ حکومت کی طرف سے کتائیاں ضرور ہیں جس کی وجہ سے عوام بھی تھوڑی سی مسترب نظر آتی ہے پی ڈی ایم کی ڈیمانڈ کیا جائز ہے کہ نہیں ہے یہی بیانات اگر ہم ماضی میں جاتے ہیں تو مولانا صاحب کے بھی ہمیں اسمبلی کے آن دو فلور آف دہ ہاؤس کے کوئی ایسی آئینی آپشن نہیں ہے کہ وزیراعظم سے استیفہ لیا جائے سوائے ایک چیز کے کہ اگر آپ ادم اعتماد لاتے ہیں یا پھر جو قانونی طریقہ کار ہے جو آئین کے تحت ہوتا ہے تو آج وہ چیزیں وہ جہتیں کیوں تبدیل ہو جاتی ہیں یہ ایک سوال بنتا ہے اکتیس جنوری تک کا ٹائم ملٹی میٹم دیا گیا ہے حکومت کو کہ مستعفی ہو جائیں ورنہ لانگ مارچ ہوگا اور استیفے کہیں اس میں پیچھے رہ گئے کیونکہ جو کہ کہا جا رہا تھا کہ استیفوں کا ریلہ لگ جائے گا پیپلز پارٹی نے ابھی تک تیہ نہیں کیا ان کی جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس کے بعد اس پر فیصلہ ہوگا نون لیگ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے قیادت کی طرف سے کہ استیفے تیار ہو چکے ہیں اور اتنے آگے ہیں کہ سنبھل نہیں رہے انہیں حوالوں سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ جو مہمان شرکہ ہیں ان سے ان کا تعرف کراتا چلوں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں رہنما ہے جی ای ای ایف کے مولانا امیر زمان صاحب صابق ہے میں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ سکائپ پہ موجود ہیں اخونزادہ چٹان صاحب صاحبی قفا کے وزیر بھی ہیں اور ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں اخونزادہ چٹان صاحب کیا حال ہے آپ کا آپ کو میری آواز آ رہی ہے اخونزادہ چٹان صاحب بلکل کلیر آ رہی ہے سمبائی بلکل کلیر پروگرام شروع کرتا ہوں جناب امیر زمان صاحب بات آتی ہے کہ اکتیس جنوری کا ال کامیاب تھا پی ڈی ایم کے گیارہ جماعتیں تمام قیادتیں موجود تھیں اور جو توقعات تھیں وہ پوری ہوئیں بسم اللہ الرحمن الرحیب عیسیٰ بھائی آپ کے شکریہ وصلہ یہ کہ کل کی جلسے کے حوالے سے آپ نے خود میڈیا کے حوالے سے دیکھا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کامیاب جلسہ ہو نہیں سکتا ہے جو کل جلسہ ہوا تھا اور اس میں شاید آپ کامیابی کا راز کیا دیکھتے ہیں میرے نظر میں تو یہ ہے کہ پرانے بھی جلسے یہاں پہ ہوئی ہے بہت بڑے جلسے ہوئی ہے لیکن وہ اکثر لوگ کی پہ کے بلوشتان سیندو ایرہ کہیں نہ کہیں سے وہاں سے لوگ آ جاتے اور یہ جلسہ وہ یہاں پہ منارہ پاکستان میں کر لیتے ہیں اس جلسے میں جو اہمیت ہے وہ اہمیت یہ ہے کہ اس میں ہنجاب کے اور خاص کر لاہور کے جو لاہوری لوگ ہیں اس نے بہت بڑی شرکت کی ہے اور اتنی شرکت میں نے کبھی کسی جلسے میں دیکھا نہیں ہے تو یہ جو مجھے نظر لگ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں انڈیجنس کراؤڈ تھا یعنی کہ پنجاب اور لاہور کا ایک کراؤڈ تھا باہر سے نہیں منگوایا گیا باہر سے نہیں منگوایا ہے اگر کوئی آدمی آیا ہے خود وہ الگ بات ہے اس طرح کی جو پرانے جلسے ہوتے تھے باقاعدہ کافلوں کے شکل میں لوگ ہاں پہنچتے تھے اس طرح کے معاملہ استفاد نہیں ہوا ہے بلکہ وہاں پہ لاہور کی جو لوگ تھے اور وہاں پہ پنجاب کی جو لوگ تھے اس نے بہت بڑے شرکت وہاں اس جلسے میں کر کے اس جلسے کو انہوں نے کامیاب کر دیا جو لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ جلسہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میڈیا ایمانداری دکھائیں اور ایمانداری سے دیکھ لیں تو میرے خیال میں اس سے کامیاب جوسہ ہون نہیں سکتا ہے یہ عوام کا آدم اعتماد ہے اس گورنمنٹ پہ اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس گورنمنٹ کے خلاف باقیدہ ایک ریپرنم ہے لیکن مولانا صاحب کیا یہ جائز ہے جس طرح میں نے مولانا صاحب ہی کی بات کو کوٹ کیا کہ جب دھرنا عمران خان صاحب یا پاکستان تاریخ انصاف نے دیا ہوا تھا تو آن دو فلور آب دو ہاؤس وہ اس کی شدید مخالفت کر رہے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ غیر آئین ایک دام ہے اس وقت تو پھرک ہے کیونکہ ان کے الزامات بھی تو وہی تھے نا اس وقت عمران خان صاحب نے باقیدہ نواز شریف کی حکومت کو تسلیم کر لیا اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی چھار ہلکے جو ہیں وہ کول دی جائے اور یا پھر پانچ ہلکے ہیں یا دس ہے یا ستر ہے یا کتنی بہرحال اس طرح کے پروگرام انہوں نے رکھا ان ہلکوں میں باقیدہ طور پر انہوں نے کہا کہ دانیلی ہوئی ہے نہیں وہ تو سیمپل ریٹ کیساف سے گئے ابھی جو ہمارے پیڈیم والے کی بات ہیں ہمارے جو بیانیاں ہیں ہمارے بیانیاں یہ ہے کہ پہلے سے پہلے دن سے اس گورنمنٹ کو ہم نے تسلیم نہیں کیا ہے لیکن بات آئینی طریقے کار پہ آتی ہے میں چٹان صاحب سے بھی پوچھوں گا سینئر سیاستدان خود بھی وہ چٹان صاحب میرا آپ سے بھی سوال ہے کیا یہ طریقے کار درست ہے جس طرح پہلے یہ بیانات آتے تھے اور اس کو غیر آئینی ہی کہا گیا اور کارین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ حکومت سے اس طرح استفاہ لیا جائے یہ الفاظ میرے نہیں ہیں کہ جتھے جمع کریں چند ہزار لوگ آئیں اور اس کے بعد دھرنا دے دیا جائے اور کہا جائے کہ جی استفاہ دیں یہ اپوزیشن ہی کہہ رہی تھی اس وقت حکومت کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی نے بھی یہ بات کی تھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بہت پرک ہے آسم بھائی اگر آپ کو یاد ہوں تو اس وقت جو درنے ہو رہے تھے اس میں تمام جتنے اپوزیشن پارٹی آتے یا چائے کولیشن پارٹی آتے وہ سب کے سب حکومت کے ساتھ تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت اپنا پانچ ساتھ پورا کرے اور ہم جمہوریت کے تسلسل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اب یہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں آپ دیکھ لے کہ جو ان کے کولیشن ہے وہ بھی ان سے ناراضی اپوزیشن کے گیارہ کی گیارہ جماعتیں جو ہمارا ماضی کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا اور مسلم لیک کا ماضی کیا ہے وجہ کیا ہے یہ الیکشن جب ہوا ہے الیکشن میں جس طرح سے اس حکومت کو سیلیکٹ کیا اس پہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں ساری دنیا نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے کیا ہو رہا تھا پھر الیکشن کی دن کیا ہو رہا تھا پھر الیکشن کے بعد کس طریقے سے ایک ایک بندے کو پکڑ کے جنگل ترین کی جہاز میں ڈالتے تھے اور بنیگال لاتے تھے لیکن ان تمام تحفوزات کے ساتھ اپوزیشن نے اس کو تسلیم کیا ہم اسیملیوں کے اندر آ گئی جو کہ تمام پارٹیاں نہیں آنا چاہتے تھے بلاول صاحب نے ریکویسٹ کیا کہ آپ لوگ تمام آ جائے اور یہ آپ سیلیکٹے اور کئے لیکٹے جو بھی ہے لیکن ان کی جو اگر کر کر دے گی ہیں اگر ان کے اچھی کر کر دے گی ہے تو ہم اس حکومت کو تسلیم کر دے ہیں اور پھر اپوزیشن نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی آپ قدم بڑھائے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن دائیس سال ہو گئے آپ آسین بھائی خود اندازہ کرے کہ دائیس سال میں ہمارا ملک کہاں سے کہاں پونچ دیا ملک کی سلامتی کے لیے دور چیزیں انتہائی حد درجی ضروری ہیں اگر یہ دور چیزیں نہیں ہے تو آپ کے ملک کا استحکام نہیں ہے نمبر ایک چیز کیا ہے کہ آپ معاشی لحاظ سے اکانمی لحاظ سے اگر آپ کا ملک مضبوط ہو دوسرا یہ کہ اگر آپ کے ملک پہ سیاسی استحکام ہو تو آپ کا ملک کا استحکام ہوگا اگر آپ کے ملک معاشی لحاظ سے کمزور ہے اور اگر آپ کے ملک پہ سیاسی استحکام نہیں ہے تو آپ کے ملک کے سلامتی جو ہے وہ خطرے میں ہے چٹان صاحب اس میں سیاسی استحکام کی جب آپ نے لفظ استعمال کیا تو فرق اگر ہم بات کرتے ہیں گیارہ جماعتوں کا ہے یا چند جماعتیں حکومت کے ساتھ جو کولیشن میں ہیں لیکن بات آئینی طریقہ کار کی آتی ہے آئین اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا آپ کو ماضی یاد ہے بنظیر صاحبہ کی حکومت تھی مجورٹی بہت کم تھی حکومت چلانے کے لئے کولیشن بھی ہوتی رہی زرداری صاحب کی حکومت میں آپ جب حکومت میں تھے آپ کو بھی معلوم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے دوسرا ایک چپٹر ٹھیک ہے اگر دھانگلی کے الزمات پہلے بھی لگتے رہے اور پاکستان کی یہ سیاسی تاریخ ہے کہ کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں ہے جس کو دھانگلی زدہ نہ کہا گیا ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی آئین اجازت دیتا ہے کہ ایسے استفاہ لیا جائے دیکھیں جی آئین ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ استفاہ دے دی کیونکہ ملک آپ سے نہیں چلتا ہے میں دوبارہ کہوں گا بھٹو صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جو ان کے خلاف تحریک شروع ہوئی تھی کتنی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ اور کیا ان کے ساتھ ہوا تھا تو وہ ملک کا جو حال ہوا اس کے بعد کیا ہوا ان دنوں میں ملک چل رہا تھا اب تو ملک نہیں چل رہا ہے اب ہمارا صرف یہ مطالبہ نہیں ہے کہ حکومت استفادی دی اور ہمارا احتجاج ختم ہو جائے گا اور ہم اپنے گروں میں جائیں گے ہم تو کہتے ہیں کہ یہ حکومت ختم ہو جائے گا تو ہم مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائیں گی جو کہ اب ہم کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے ہیں کس سے کس سے مذاکرات کریں گے جب حکومت ہی ختم ہو جائے گی ہم تمام اداروں کے ساتھ مذاکرات ہیں مثلا میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں مثلا ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں ہم عدلیہ سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں ہم میڈیا سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں ہم بیروکریسی سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم کیا بات کرنا چاہتے ہیں ہم تین باتیں کرنا چاہتے ہیں سمبائی صرف تین باتیں نمبر ایک کہ اس ملک میں جو ہم نے یہ آئین بنایا ہے جو سوشل کنٹریکٹ ہے پبلک اور ریاست کے درمیان اس پہ مکمل طور پہ منوائن عمل ہونا چاہیے جس ادارے کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اپنے دائرے کے اندر رکھ کر اپنے اختیارات کا استعمال کرے اور جس کا جو کام ہے وہ کام کرے دوسرا یہ کہ ایک اس طرح کا ادارہ بنائے جو کراس کے بورڈ احتساب کرے جج کا بھی کرے جرنیل کا بھی کرے جرنالسٹ کا بھی کرے بیروکریٹس کا بھی کرے اور سب کیلئے طریقہ کار ایک ہو ایسا نہیں ہو کہ اپوزیشن پہ الزام ہے تو اس کو نوے دن آپ نے مان پہ رکھے اور اگر جنگیر ترین پہ ہے یا بابر پہ ہے یا کسی اور پہ ہیں تو اس کو آپ کہیں کہ جب ثابت ہوگا تو اس کے ساتھ دیکھا جائے گا دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے تیسرا یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اور جب سے الیکشن پراز سے شروع ہوا ہے ہر بار عوام کے ووٹ پڑاکہ پڑا ہے ہم کہتے ہیں کہ اور مزید ہمیں عوام کے ووٹ پڑاکہ منظور نہیں ہے اگر ہم صرف حکومت کے بات کرتے تو اس پہ لوگ تو راضی ہو گئے تھے کہ اگر آپ لوگ عمران کو پسند نہیں کرتے تو اس کو ہم نیبیا کسی طرح سے سائٹ کر دیتے ہیں کون راضی ہوا تھا یہ جس نے اسٹیبلشمنٹ جس نے اس حکومت کو بنایا ہے جو اس کو چلا رہی ہیں انہوں نے کہا تھا یہ تو کوئی ڈکی چھپے بات نہیں آپ تو سینئر جرنلسٹ ہیں اور آپ کی سورسز کا بھی مجھے پتائے اگر دوسرے لوگوں کو پہلے ہیں بھائی تو آپ کو تو اچھی طریقے سے پتائے کہ تین اپشن آئی تھے پی ڈی ایم کے پاس پہلا یہ کہ اگر آپ اس کو پسند نہیں کرتے ہم دالت کے ذریعے یا کسی نیب کے ذریعے اس کو سائیڈ لائن کرتے جس طرح گلانی کو کیا جس طرح نواز شریف صاحب کو کیا یہ کیا پہلے ہوا نہیں ہے اس ملک پہ لیکن پاناما لیگ تو کسی نے نہیں بنائی تھی پاناما لیگ تو انٹرنیشنل ہی آئی تھی پاناما لیگ میں تو صرف نواز شریف کا نام نہیں تھا اور پھر نواز شریف کو پاناما پہ تو نہیں نکالا اقاما پہ نکالا اس میں تو بہت سارے نام تھی دوسرے لوگ کہا گئے پاناما میں تو یہ امران نیازی کا بھی نام تھا ان کے دوستوں کے سارے جو ان کے ٹی ایمز ہیں وہ ساروں کے نام تھی دوسرا طریقہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سینٹ چیئرمن سپیکر اور وزیر اعظم پہ آپ لوگ عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں لیکن ہم ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر ادارہ جا کی اپنے دائرے کے اندر کام کرے اور اس کیلئے ہم جدوجہت کر رہے ہیں اور اس کیلئے ہم نے اپنے اختلافات بلائے ہیں اور اس کیلئے ہم سند گورمنٹ کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور اس کیلئے ہم استفائی دینا چاہتے ہیں آپ سیریس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سند گورمنٹ چھوڑیں گے کیونکہ اگر دکھا جائے تو ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آگئی اور مارچ تک لے جانے کا مطلب یہی ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ سینٹ الیکشن ہے اس کو رکوانا ہے اس کیلئے آپ کو لیکجورنل یونٹ توڑنا پڑے گا ایک اسیمبلی پروونشنل ختم کرنی پڑے گی آپ کو اور آپ کے پاس سند ہے صرف ہم آئین کے بحالی کیلئے اگر ایک اسیمبلی نہیں ہمارے پاس ایک ہزار اسیمبلیاں ہو پھر بھی ہم ختم کرنے کو تیار ہو اگر شہید الفقار علی برٹو صاحب نے آئین کیلئے اور قانون کیلئے اپنی جان کے قربانی دی دی اگر محترمہ نے اپنی جان کے قربانی دی دی آئین کی بحالی کیلئے پھر اس کے علاوہ ہمارے لئے کیا کچھ اہمیت رکھتا ہے ہمارے لئے تو کوئی چیز سیٹان صاحب لیکن اس کے تو زندہ مثال آپ کے سامنے سینٹ الیکشن کے چیئرمن کے الیکشن بھی تھے آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے ہی ممبران ووٹ دیتے رہے اور نمبر گیم چینج ہو جاتا تھا وہی میں کہہ رہا ہوں تو آپ تو پھر اپنی جماعت پہ کیسے کر سکتے ہیں کہ سب استیفہ دے دیں گے انشاءاللہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ استیفہ دے دیں گے بلکہ بہت ساروں نے استیفہ چیئرمن صاحب کے پاس جمع کرائے ہیں بہت سارے لوگ نہیں دینا چاہتے یہ بھی میں اطلاع دے رہا ہوں آپ کو یہ بھی آپ کو معلوم ہے کیونکہ آپ بھی سینئر سیاستدان ہیں آپ کے بھی سورسز کا مجھے پتا ہے بہت سارے نہیں بھی چاہتے مجھے تو پیپلز پارٹی کے کوئی ایک بندہ بھی اس طرح کا میرے علم میں نہیں ہے ہمارے پنجاب کے اور کے پیکے سے کہ میں نے انہوں نے پہلے سے استیفے دیئے ہیں اور سن میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے آپ کی قیادت ابھی استیفوں کا بولی نہیں رہی کہ استیفے آئے ہیں آپ لوگوں نے تو کہا کہ اب ہم نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا دیکھیں جی ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی بڑا پیسلہ کرتے ہیں تو ہم اس کو لے جاتے ہیں اپنی سیئی سی کے فورم پہ لے جاتے ہیں اور وہاں سے ہم اس کو منظور کرا دیتے ہیں لیکن اس ملک کے جو حالاتیں اور جو واقعاتیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سیئی سی کا پیسلہ ایسا آئے گا کہ ہم حکومت کے لئے ان کے بحالی کے جو تحریکیں اس میں درال ڈالی تو انشاءاللہ ہماری پیسلہ میں خود سی اسی کا ممبر ہوں میں بھائی کہہ رہا ہوں مجھے آپ کے رسورسز کا بھی پتا ہے آپ کا اسٹیٹس بھی پتا ہے پارٹی کے اندر کیونکہ آپ بڑے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں پیپیس پارٹی میں اس وقت اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ ورکرز میں سے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف ہوگا شاید تیزا سن صاحب کو اختلاف ہو ایک دو بندوں کو اور کوئی اختلاف ہو یہی میں بات کروں اختلاف رہے موجود ہے اور جمہوریت کا حسن بھی اختلاف رہے اختلاف رہے تو اگر نہیں ہے پھر تو ڈیکٹیٹر شپ ہے پھر ہم کو تو سی اسی کے میٹنگ میں لے جانے کا ضرورت ہی نہیں تھا ہم تو اس لئے لے کے جاتے ہیں کہ ہمارے کچھ سینئر دوستے ان کو اختلاف ہے لیکن سی اسی میں جو پیسلہ ہوگا تو پھر اس سے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا ہے آپ کی جماعت کا بھی موقف یہ آگیا کہ آپ لوگوں کو امران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں آپ کا ٹارگٹ وہ ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جی یہ مسئلہ تو ہے امران خان کیا مسئلہ تو ہے ان کے غلط پالیشیوں کے وجہ سے ہمارے ملک کے حالات کیا ہو گئیں ہم کبھی گم دن جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے تھے ابھی امپورٹ کر رہے ہیں چینے ہم ایکسپورٹ کرتے تھے ابھی امپورٹ کر رہے ہیں یہ تو ہم اگریکلچر کے بیروزگاری کو آپ دیکھ لیں چار ہزار لوگوں کو سٹیل مل سے نکال دیا ابھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکالتے ہیں ٹورزم ڈیپارٹمنٹ سے پی ٹی وی کے آپ کے کلیگ سے آپ کے دوستیں سب آپ کے جاننے والے آپ کا بنیادی تعلق ریڈیو سے ہیں یہ ٹی وی پہ تو آپ بعد میں آ گئیں اب سب کو جانتے ہیں بیچارے ان کو سب کو نکال دیا پی ٹی وی کیسا ادارہ تھا ان لوگوں کے کیا خدمات ہیں کبھی یہاں در نہ دیتے ہیں کبھی وہاں در نہ دیتے ہیں بیروزگاری کی کیا حالات ہیں ہمارے ملک کے خارج پالیسی کا حالات آپ دیکھ لیں چٹان صاحب میں آپ کے کسی بات سے ڈس اگری نہیں کرتا میں نے شروع میں بھی کہا کہ ویکیوم موجود ہے جس کو فل ان کرنے کی ضرورت ہے حکومت کی طرف سے وہ جو کچھ کہا گیا تھا وہ کچھ نہیں وہ پارا ڈیلیور نہیں ہو رہا دودھ اور شہد کی نہریں کھ بھی نہیں بھائی معاملات تو غربت ہمیشہ رہی بہت ساری میں ترجمان نہیں ہوں کسی بھی جماعت کا لیکن نہیں ایسے حالات بھی کبھی نہیں رہے حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہیں اسم بھائی میں آپ کو بات بتاؤں کیا آپ نے کبھی کسی حکومت میں دیکھا ہے کہ پچ پن سے ایک دم چین جاتے ایک سو پندرہ پی زیادہ سی زیادہ میگہ آجاتی دو تین روپے بڑھ جاتے نہیں تو سپریم کورٹ نے بھی ایکشن لیا تھا ماضی میں آپ بھول گئے ہیں کہ سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا پڑا تھا چینی کے ریٹ کے اوپر وہ بھائیو ٹھیک ہے لیکن کبھی اتنا نہیں بڑھاتا ان دنوں میں تو اس سے چھوپی بھی سپریم کورٹ سو موٹو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک زمانے میں پیٹرول بھی ساڑھے ساتھ روپے لیٹر ہم نے دیکھا ہے اور آج جو ہے وہ کہاں جا کے بگباد بنتی ہے یہ تو بالات کے مطابق بھی ہے ایسا نہیں ہے نا ہمارے دور میں پیٹرول ملتے تھے ہمیں انٹرنیشنل منڈی میں آپ کو یاد ہے بلکل آپ کو یاد ہے ہمیں ملتے تھے ایک سو اٹھا سٹھ روپے پی بیرل ملتے تھے ڈالر پہ ایک سو ست روپے پی بیرل ملتے تھے ہم یہاں پہ چیسی روپے پہ دیتے تھے ستسی روپے پہ دیتے تھے اب وہ پیٹرول آ گئے ہیں تیس روپے پہ تو آپ کچھ آئیے کہ بیس پن پچیس تک اس کو لے آئیں تو حالات کو تو آپ دیکھیں کہ سات روپے مل لائے تھے تو ان دنوں میں انٹرنیشنل منڈی میں میں مولانا صاحب کی طرف جاؤں گا مولانا صاحب آپ لوگوں کی تحفظات شروع سے رہے ان لوگوں نے تو شروع میں ایکسیپٹ کیا اسیمبلیوں میں بھی گئے آپ کو مشورہ بھی دیا اس وقت جو صورتحال کرونا کے حوالے سے چل رہی ہے میں چٹان صاحب بھی موجود ہیں آپ بھی موجود ہیں ہم نے جلسے میں ایسو پیس پر عمل درامت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اور یہ میرا اپنی یینی کے سنی سنائی بات ہے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے لائیو آپ کا جلسہ دیکھ رہے تھے اور وہاں پر بہت برا حال ہم نے دیکھا لوگ جوگ در جوگ آ رہے تھے جو آئے ان کے پاس ماسک نہیں تھے بہت کم لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے ایون قائدین میں سے بہت سارے لوگ ماسک نہیں پہن رہے تھے آپ کیا سمجھتے ایون بلاول بھٹو صاحب ابھی خود کرنٹائن میں تھے اور وہ کرونا سے اتیاب ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام کے حوالے سے بھی تھوڑا سا میں سوچنے کی ضرورت ہے اب مطالبات اپنی جگہ پہ ہیں حالات اپنی جگہ پہ ہیں آپ کے بات صحیح ہے کہ عوام کا جو صحت کا مسئلہ ہے وہ سب سے مقدم ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی جلسے میں اسی جلسے میں اور اسی آپ کی میڈیا میں یا ٹی وی میں جیو ٹی وی غیرہ وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو اکابلین ہیں وہ بقاعدہ ہر وقت پہ ہدایت لوگوں کو دیتے ہیں کہ بھائی اب بقاعدہ کیونکہ جلسے والے دن کیوں نہیں جلسے والے دن کیوں نہیں ہوتا اب بقاعدہ اس طرح سے آئے جو اسوپیز ہے اس پہ عمل درابط کرتی ہوئی ہے جلسے میں آپ شرکت کریں دوسری بات یہ ہے کہ کورونا یہ حضب اختلاف کی جلسوں میں ہوتی ہیں یا اقتدار کی جلسوں میں جو بھی کریں میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف آپ کا جلسے میرے پاس ہوئی یہ حضب اختلاف کی جلسوں میں کورونا ہے اور اقتدار کی جلسوں میں نہیں ہے اقتدار کی جلسوں میں عمران خان نے اسی دوران بقاعدہ یہ سوات میں جلسہ کر لیا اور اس جلسے میں لوگ شریک ہوئی ہیں نہ کسی نے ماسک ڈالا ہوا تھا نہ کسی نے کوئی احتیاط کیا ہے بقاعدہ وہ شریک ہوئی وہاں پہ انہوں نے جلسہ کروایا اور اسی دوران اسی کورونا کے دوران بقاعدہ گلگت بلتستان میں بقاعدہ انتخابات ہوئی تھے اور اب حکمت کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ حمد کر لیا اور اتنی سٹھی ہم نے لے لیا تو جب آپ انتخابات کرتے ہیں کورونا نہیں ہے جب آپ جلسہ کرتے ہیں گلگت انتخابات میں مولانا صاحب میں نے صرف حکومت نہیں آپ کے جلسوں میں بھی پی ایم ایل 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 کے پی پرس پارٹی کے بھی جلسوں میں ماسک یا فالو کرتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا لیکن میں ان جلسوں کی بات کروں چاہے حکومت کر رہی ہے یا آپ لوگوں کے جلسے ہیں میں نے کہا کہ ہم ہدایت دے سکتے ہیں ہم لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ آپ اس وفیس پہ عبال درامت کرتی ہوئے جلسے میں آپ شرکت کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے بارے آ جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر کرونا نہیں ہے آپ کل لاہور کے جو اتوار بازار ہے وہ جا کے آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال تھے یعنی اب آپ کے جب اتوار بازار ہو وہاں پہ اس وفیس کے احتیاط نہیں ہے جب آپ کی جمعہ بازار ہوتے ہیں وہاں پہ اس وفیس کے احتیاط ضروری نہیں ہے جب آپ کی اپنے کابینٹ کے اجلاس ہوتے ہیں اس وفیس پہ احتیاط ضروری نہیں ہے جب آپ کی پروگراموں پر پروگرامز ہوتی ہیں اس وفیس پہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے مولانا صاحب اگر کوئی غلط کر رہے ہیں اگر کوئی کر رہے ہیں میں تو بات کر رہا ہوں آپ جلسہ کریں لیکن یہ انفورس کریں یہ چیز امپلیمنٹ کروائیں ہم خود بھی کروا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی یہ کر رہے ہیں تو جماعت بڑی اورگنائزمات ہے آپ کے پاس تو ایک من پاور کا ایک لا بحساب جسے کہہ سکتے ہیں زخیرہ ہے جس طرح آپ لوگ آپ کے ایک نیٹ ورکنگ ہے وہاں پر اتنی سختی سے ملدرامت ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے لوگ گیٹ پر آج سب بھائی کر لاہور کا جلسہ ہوا تو لاہور کے جلسے میں جتنے لوگوں نے ماسک پینے ہوئے تھے میرے خیال میں یہ کسی جلسے میں جو ہم نے فوٹیج سے کی ہے مولانا صاحب معذرت کے ساتھ جب لوگ انٹر ہو رہے تھے دپائر کے ٹائم کہیں پہ بھی ہمیں ماسک پینے ہو نہیں ہو سکتا ہے دپائر کے ٹیم تو یہ بات صحیح ہے اس وقت جلسہ شروع نہیں ہوا تھا شام کو اور جن کے وقت کرونا چھٹی تو نہیں کر جاتا میں چٹان صاحب آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گا جتنے بھی قائدین ہیں ان میں سے بہت سارے کرونا سے ابھی نکلے بلاول صاحب کو اگر ہم دیکھیں اللہ تعالی سب کو صحتیاب کرے راجہ پرویزہ شریف صاحب کے بارے میں اطلاع چکی تھی اس طرح آپ کے اور بھی کائرہ صاحب کی بات کی جائے تو آپ لوگوں کو تو خود بھی اس چیز سے گزر رہے ہیں احساس ہے اگر آپ بات کرتے ہیں سندھ کے اندر تو وہاں پر بھی بڑی سختی کی جا رہی ہے تو جلسوں میں بھی آپ سمجھتے ہیں نا کس پر عمل درامت ہونا چاہیے کسی کے بھی جلسے ہو چاہے بلکل جی ہونا چاہیے اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے انسانی جانوں کا مسئلہ ہے لیکن اب اگر ایک جگہ پہ آپ عمل درامت کرے اور پوری جگوں پہ عمل درامت نہیں ہو تو اس کا کوئی پائدہ تو نہیں ہوتا ہے مثال کے طور پہ ہمارا بزنس چل رہا ہے لوگ جنازوں میں جا رہی ہیں لوگ مسجدوں میں جا رہی ہیں لوگ مارکٹوں میں جس طرح مولانا صاحب نے کہا ہے تو آر بازار میں مل رہے ہیں حکومت جلسے ہو رہے ہیں دو دن تین دن پہلے پی ٹی آئی کا جو صوبائی منسٹر اوشر اور زکاعت کا انہوں نے میرے حلقے میں میرے علاقے میں باجوری جنسی میں سوشل ویل پیئر کا کنونشن کیا تھا اس میں ہزاروں لوگ آئے تھے نہ منسٹر صاحب کا ماسک تھا اور نہ لوگوں کے پاس ماسک تھے جو بھی کر رہا ہے غلط ہے چٹان صاحب میں نے یہ کہا تو بلکل ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اس کی لئے کمپین چلانا چاہیے سختی سے عمل درامت کروانے کی ضرورت ہے اس پہ آسم بھائی اگر آپ کے سامنے دون مسئیبت آ جائے تو پھر آپ کو چائز کرنا پڑے گا مسئیبت یہ تو دون ہوئے اس کا ایک اور انگل بی ایم ایس پہ بات کروں گا ڈاکٹر نسار چیما صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے رہنمائے پاکستان مسلم نگنون کے اسلام علیکم آپ کو خوش آمدید کرنے ہیں ڈاکٹر صاحب جی جی مہربانی ڈاکٹر صاحب اس وقت پوسٹ جلسہ اگر ہم بات کریں آج بات ہوئی ہے کہ جی کتیس تک حکومت استفاہ دے دے وانا لانگ مارچ ہوگا آپ سمجھتے ہیں یہ وقت موضوع ہے اور یہ مارچ تک آہستہ بات کیوں جا رہی ہے لوگ یہ بات یہ بات زدہ عام ہو رہی ہے کہ شاید جو خوف ہے وہ سانٹ الیکشن کا ہے دیکھیں ابھی ہمارے بھائی خونزادہ چٹان سب جو بات کر رہے تھے نا کہ جب کچھ برائیاں ہوتی ہیں تو ہمیں چوز کرنا پڑتا ہے تو اس وقت دیکھیں ایک طرف کرونا کی وبا ہے دوسری طرف پی ٹی آئی کا عذاب ہے تو پبلک پرسیکشن یہ ہے عوامی جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے پی ٹی آئی کا عذاب جو ہے کرونا کی وبا سے بہت زیادہ خطرناک ہے دیکھیں حقیقت جی ہے کہ کرونا کی وبا کی متاثرین جو ہیں چاند ہزار یا میکشنم چاند لاکھ ہیں جبکہ پی ٹی آئی کا عذاب کی متاثرین تو بائیس کروڑ عوام ہیں پھر یہ ہے کہ دیکھیں دوسرا جو ہے کہ اللہ کا شکر ہے کرونا کی وبا جو ہے اگر کہ خطرناک ہے لیکن ہمارے ملک میں اس کا مورٹیلیٹی ریٹ اس کا نسبت انکم ہے جبکہ پی ٹی کا عذاب جو ہے وہ تو بہت مولک ہے بہت لیتھل ہے جان لیوہ ہے لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں پھر یہ ہے کہ ایک اور فرق جو ہے بجے ہے کہ پی ٹی آئی کا جو جو عذاب ہے اس سے آگ نجات بھی حاصل ہو جائے تو اس کے ریزیڈول ایفیکٹ آفٹر ایفیکٹ پتہ نہیں یہ قوم کب تک بھوکتی رہ گی جبکہ کرونا کی وبا جو ہے وہ اس میں اگر خدا خاصلہ مبتلا ہوتا ہے تو صحت یاب ہونے کے بعد بلکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے کوئی ریزیڈول ایفیکٹ آفٹر ایفیکٹ نہیں ہے اچھا اب یہ ہے کہ دیکھیں قوم جو ہے وہ اس کے سبت کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے قوم جو ہے ستنگ آئی ہوئی ہے مہہائی سے دو دھائی سال میں جو انہوں نے ظلم کی ہے پبلک کے ساتھ عوام کے ساتھ اس قوم کا جینا انہوں نے مشکل کر دی ہے دوک صاحب ہمیشہ یہ ہمیشہ ہی حکومت کے حوالے سے یہ بات کی جاتا رہی ہے ہر حکومت کے بارے میں یہی کہا جاتا رہا ہر حکومت کے بارے میں اپوزیشن جو ہے ابھی چٹان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ کی حکومت کے خلاف سوئی گیس کے حوالے سے آپ کے خلاف دھرنا دیا ہے لوگوں نے پارلیمنٹ کے سامنے کہا جاتا رہا ہے لیکن ہمارے ملک کی تاریخ میں کبھی آج تک کیا ڈالر کی قیمت کبھی اتنی ہوئی کیا یہ ہے کہ جی ڈی پی گروز کبھی مائنس پوائنٹ فور ہوئی ہماری تاریخ کی لویس لیول پہ کبھی گئی پوری دنیا کی معیشہ ڈالک صاحب اس وقت ڈاؤن ہے بات یہ ہے کہ آج جس لیٹ پہ گندم مل رہی ہے ہماری پوری ہتر سالہ تاریخ میں کبھی ایسے ہوا ہے یعنی اس طرح نہ کریں کہ ہر دور میں ایسے ہوتا ہے یہ جو ہے یہ باترین حکومت ہے ہماری پوری تاریخ کی اور اس دور میں جو بھنگائی ہوئی ہے جو بہرزگاری ہوئی ہے اس کی نظر پوری تاریخ میں نہیں ملتی یہ دو اینکے ہیں ایک حکومت کی انکھ ہوتی ہے اور ایک اپوزیشن کی ہوتی ہے جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس انکھ سے ہر چیز آپ کو بری لگے گی جب آپ حکومت میں ہوں گے تو ہر چیز ہری ہری لگتی ہے یہ تو ہم پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے بات کریں یہ میرا کوئی بیانیاں نہیں ہے یا میری کوئی رائے نہیں ہے آپ کے ساتھ ہی یہ لوگ جو آج پی ڈی ایم کے اس میں موجود ہیں آپ کے خلاف یہ میں نے دست و گریبان بھی دیکھے پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کو آپ لوگوں نے مارا بھی ہے کپڑے بھی پھاڑے ایک دوسرے کے کیا اس میں حقیقت نہیں ہے یہ بتائیے کہ جب ایک وسید اور مقصد کے لیے قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالا رستی کے لیے اگر سب لوگ اپنی اختلافات ماضی کے چھوڑ کے اکٹھی ہو جائیں تو اس کے انہوں نے جتنی تعریف کیا ہے کم ہے جیسے سی او ڈی ہوا تھا پتانے دیں کہ آپ ایک دوسرے کے حراف رہے ہیں پتری اتحاد تھا جاتا ہے اس کو دکٹر صاحب میں سمجھوں اگر شعور آدمی تعریف کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے ایک وسید اور مقصد کے لیے آئین کی بالا رستی کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے انہوں نے سارے ذاتی آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت کیا بات زدہ عام ہے ایک طبقہ ہے جو اس پہ بات کرتا ہے انیلیسس کی جو بات آتی ہے اس پہ کیا بات کی جاری ہے ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں مولانا صاحب بات ہماری ایک ہی نکتے پہ آکے پھستی ہے ایک ہی نکتے پہ آکے رکتی ہے جو چیز غیر آئینی تھی وہ غیر آئینی رہے گی جب تک کوئی آئینی طور پر اس میں تبدیلی یا اس کے اوپر حوالے سے کوئی بات نہ کی جائے پی ایم ایل این کی دو تہہیو اکسیریت رہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی آپ دونوں میں حصے دار بھی رہے آپ ان کے وکولیشن پارٹنرز بھی رہے آج جو کچھ کرنے کی بات کی جارہی ہے بات وہیں پہ آتی ہے کہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو اس کو کیسے آئینی بنائیں گے آپ لوگ آسیم صاحب یہ بات چٹھان صاحب نے بھی آپ کے سامنے رکھا نواز شریف کی جب حکومت یہاں مرکز میں حکومت تھا تو اس وقت یہ جیتی پارٹیاں اس وقت بھی اختلاف میں ہیں یہ سارے پارٹیاں حکومت کے ساتھ تھے اور یہ سارے پارٹیاں بھی ایک آواز کہتے ہیں وہ بات میں نے سن لی آپ نے بھی کی میں اس وقت یہ کہہ رہا ہوں چاہے سب مل جائیں جو غیر آئینی چیزیں وہ آئینی نہیں ہو سکتی میرے بات سنیں دوسری بات یہ ہے کہ آئین ہمیں کیا کہتے ہیں آئین ہمیں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بیس کروڑ عوام ہے یا چو بیس کروڑ عوام ہے یا جتنی بھی عوام ہے ان کو ازادی کا حق دیا جائے کیسی ازادی میں بات سنیں اس کو اپنا حق دیا جائے اوٹ کا حق دیا جائے تاکہ وہ اوٹ استعمال کرے وہ جس کو متخب کرتے ہیں اور جس کو وزیراعظم بنانا چاہتے ہیں جس کو وزیراعظم بنانا چاہتے ہیں جس کو ایمپی اور امینی بنانا چاہتے ہیں یہ حق عوام کا ہے یہ حق کسی اور کا نہیں ہے کہ وہ کسی آدمی کو اٹھا کر کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آج تک جتنے الیکشنز ہوئے اور جو حکومتیں آئیں وہ غیر آئینی تھی یہ میرے بات تو سنیں یا تو اس کو بھی تسلیم کریں اب میرے بات سنیں یہ بات بھی آپ کا سہی ہے کی ستر میں جو الیکشن ہوا تھا ستر میں اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھا تھا ستر میں جو آپ نے الیکشن ہوا تھا تو بٹو کے دور میں جو ایک الیکشن ہوا تھا وہ سب سے زیادہ صاف اور شفاب الیکشن ہوئی تھی لیکن اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئی ہے اس میں دانیلی ہوا یہ ہے یہ میں مانتا ہوں کہ کم از کم ہار جگہ پہ کچھ نکچ دانلی ہوتی ہیں الیکشن میں ضرور یہ ہوتی ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ غیر منتخب نمائنوں کو آپ اٹھا کر کے اور منتخب نمائنوں کو اوپر بیٹا دے آپ کے کابینے میں آپ کے مرکز کابینے میں اس وقت جو ہے باقاعدہ طور پر بار آدمی جرد المشرب کے بٹے ہوئی ہے اور اس وقت اٹار آدمی غیر منتخب میرے بات سونے ہیں میرے بات سونے ہیں کیا مشرف کے لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے غیر منتخب غیر منتخب شدہ لوگ اس وقت آپ کے کابینٹ میں اٹھارہ آدمی بٹے ہوئی ہے تو غیر منتخب یہ جائز نہیں کرتے ان تمام چیزوں کو غیر منتخب لوگوں کو آپ نے بٹھائے ایک طرف اور دوسرا جو آپ کے وزیرعظم ہیں اس وزیرعظم کو لوگوں نے منتخب نہیں کیا ہے اور یہ جو آپ کے لوگ اسمبلی میں بٹے ہوئی ہیں جو اپنی آپ اس کے ذریعے سے وزیرعظم بنانا چاہتے ہیں امیر کیانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصار کرنے میں آپ سے اس پر بات کرتا ہوں آمیر کیانی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آمیر کیانی صاحب حکومت کو جانا ہی ہوگا مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی پی ڈی ایم کا جلسہ کہہ رہے ہیں بہت کامیاب عوام ہی عوام تھی عوام کا سمندر تھا کیا یہ آج آئینی ہو گیا میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت حکومت کی ایسی کیا کمزوریاں ہیں کہ جس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی بنا کے اوپر یہ چند ہزار یا چند لاکھ لوگ آ جائیں جو بھی آئیں گے تو حکومت چلی جائے گی دیکھیں میں آپ ویڈیا والوں سے کیمرے کی آنگلے کو کیا چھپا ہوا ہے کل کا جلسہ ان کی ناکامی کا مہتا ثبوت تھا اور یہ گریجولی یہ سلپری سلوپ پہ ہیں جو ان کی انہوں نے جارہاں رکنی جو ٹیم بنائی ہے نا یہ سلپری سلوپ پہ ہیں شروع گزنوالہ سے ہوئے اور آج جب اس پتام انہوں نے گیا جناب منارے باکستان میں حالت یہ تھی کہ میاں صاحب کو سننے کے لئے کو تیار بھی تھا کرسیاں خالی پڑی تھی لیڈر بن کے میاں صاحبی ہیں نا انڈ آف دے کوئی سننے کو تیار نہیں چھیں مریم کے پاس ماں سوائے ابو چچا بھائی میں اور عمران صاحب کے علاوہ کچھ نہیں تھا ملہا کوئی ایک سوچ ہوتی ہے ایک کوئی مصبت بات ہوتی ہے کوئی سوچ لے کے انتہان ملک ہے نا دنیا کا پانچہ بڑا ملک ہے بائیس کورڈ آبادی اگر ایوریز لگا ملک ہے لوگ تو پانچ ہزار کہتے ہیں میں کہتا ہوں پنہ ہزار بھی ہو تو پوائنٹ ڈیرو تھری پرسٹڈ بنتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کس خوش خیمی کے ساتھ یہ کافلہ دے کے چلیں جو کہ کوئی جانوالا کے پاس ڈیٹوریشن کا اور سلپنگ سٹوپے ہیں تو ختم ہو چکا ہے آج ان کو خود یہ دیکھیں یہ چینہ دکھو جی لاہور آ گیا لاہور جی نکل آیا آپ لوگوں نے کیمرہ نے ڈراؤنز نے ہر چیز کھوڑ کے دکھا دیا ہے اب مولانا صاحب اب تو ظاہر ہے ساری عمر اپنا منسٹرین کلیب میرے گانے کا دکھ بھی ہے تکلیف بھی ہے تو یہ تو ہوگا صاحب اس میں حکومت کے حوالے سے جو خامیاں اس وقت نظر آ رہی ہیں جو کہ عوام زدہ آم بھی ہو رہی ہیں مہنگائی کی بات کی جاری ہے بیرزگاری کی بات کی جاری ہے نوکریوں کی بات کی جاری ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اسی طرح ہے یوٹوپین ورلڈ ہے کہ کیا حکومت کو کچھ اپنے اندازے بیان پر یا اپنے استعدادکار کے اوپر نظر سانی نہیں کرنی چاہیے میں میں آپ کو بتاکہ دیکھیں آہ اگر آپ جب ملک میں حکمرانی ان لوگ جو بیٹھے رہے یہ حکمرانی ایسلی کرتے رہے کچھ چالی ساتھ سے ہے کچھ پینتی ساتھ سے ہے کچھ پچاس ساتھ سے ہے ٹھیک ہے اب ان کے دائرہ یہ وہ برڈن ہے جب آپ ایک ملک بنانے جا رہے ہیں تو ڈائی سال میں تو کنال کا گھر بھی بنانے جائیں تو ٹکس ٹائم لیکن جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے رہے کونسا یہ دوتھ کی نیری بیٹھے ہوئے ہمیں دے گئے ابھی میں خود پینت ساتھ کے ساتھ دیا ساتھ آباد بھی ہے چالکورٹ بھی آئے وہاں پہ آپ پیس میں تو ریپس کروں گا یہ لوگوں ایک دفعہ ٹرپ تو لگا اور کچھیں وہاں سے بزنس مین سے اور ابھی وہاں پر تقریباً ہافت ملین لیبر شوٹ ہے اور وہاں پر آپ کی ٹکسٹائل انڈسٹری سوقت بوم کر رہی ہے نائنٹی ٹو میں کی مشینیں بانتی ہیں دوبارہ لوگوں نے پرانی مشینیں چلائی ہیں آرڈرز پورے نہیں کیا جا سکرے دیکھیں انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے تو جو بیٹھ ہوتی ہیں اور جو بڈن تھا وہ ہم نے بیر کیا اور آشتا تھا اس بیسیج آف ٹائم ہم نے تھی کہ اور یہ چیزیں یہ تو ان کا حکومتی ہمائی تھی ان کا لوگوں کا شور نہیں ہے اور بیسیج آف ٹائم یہ چیزیں امپروو کریں گی آپ لوگوں نے ہمیں منڈیٹ دیا ہے حکومت کی طرف سے مذاکرات کی بات کیوں کی جاری ہے اگر آپ کے خیال میں سب کچھ اچھا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نمبر بھی سیویں ووٹس اپ میسیجز بھی ہیں حکومت کے بہت سینئر اہلکار جو ہیں منسٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خدا کے لیے ہم سے مذاکرات کرنے آ جاؤ کیوں جی اگر میں ایک بندہ بتا دیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں مذاکرات کے لیے میں آپ کو یہاں کہہ رہی تھی اس ایک سیکٹری جنرل آف ڈا پارٹی اس ایم این اے اور جو پچیس ساتھ سے اس پارٹی کے کسی نہ کسی عوضے پہ رہا ہے خان صاحب کے ساتھ رہا ہے میں آپ کو ایشورٹی دیتا ہوں کسی قسم کا کوئی منسٹر مجھے یہ ایڈنٹی بھائی کر دیں کہ یہ منسٹر نے کہا ہے کہ آپ خدا کا میں آپ کو یہاں پہ کہتا ہوں کوئی نارو ان کے لیے نہیں کوئی بات چیز ان کے لیے ان سے درازے بند ہیں اس کے بند ہیں کہ یہ ملک کو چالیس سال میں جس مقام پہ ان لوگوں نے بچایا ہے وہ ہم نے وہ دیکھا ہے اور ہم نے پچیس ساتھ سٹرگل کیا ہے کہ وہ دیکھتے رہے ہیں تو سٹرگل رہے ہیں میں آپ کے گوشت گزار کرنے کے لیے دو چنگس ہیں جو کہ میں چلا ہوں گا آپ بھی سنیے گا اس میں ہمارے سردار خان نیازی صاحب کے سچی بات پروگرام میں بات کی گئی ہے محمود خان اچکزہی نے اور امیر زمان امیر مقام صاحب نے بات کی ہے آپ کو وہ چنگ بھی سنا تو ذرا ان کی بات بھی سنیے گا پھر میں آپ سے جواب لوں گا ان کا آئیے آپ لوگ بھی سنیے تو اچکتری صاحب آپ پانی کے مسئلے پر بلوچستان میں کیا کہیں گے پانی کا مسئلہ بلوچستان کا انتہائی آسان ہے اگر تو ہم پاکستان والے بلوچستان کو اس ملک کا حصہ سمجھتے ہیں بلوچستان سارا پشتون بلوچ لاکھا تون سوائے پٹ فیڈر کے ایک نیر کے پاکستانی دریاؤں کا پانی ہماری طرف کچھ آگیا ہے ہم پاکستان کے دریائی نظام سے ہٹ کے واقع ہوئے ہیں یہ ہمارے معیرین کو پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا اگر نہیں اب میربانی کر کے اس کو سٹیڈی کریں تو سٹیڈی آپ لوگوں نہیں کرانے ہیں گورنمنٹ آپ کے پاس ہے ہم تو ابھی کبران بنے ہیں پاکستان تو بنے ہیں ستر سال ہوگا ہے بلوچستان آبادی کے لیاز سے پنجاب کے ایک زلے کے برابر ہیں وسائل کے لیاز سے بہت سارے ملکوں کے وسائل سے برپور خطہ ہے یا تو ہمارے اس پہ ہمارے وسائل پہ ہمیں آئینی گارنٹی دو ہم جانے ہمارا پانی جانے ہم آپ کو پانچ سال میں بہترین بلوچستان دے پیش کر دیں گے یہ آپ میربانی کریں پاکستان بلوچستان کا پشتون اور بلوچ علاقہ ایسی خطے میں واقع ہے کہ قیامت تک کل ڈومز ڈے ہم نے اسمان کی پانی پہ گزارا کرنا ہے جب پوزیشن یہ ہو تو یہ انگریزون کے وقت سے بھی انگریزون نے کچھ کیا بند خوشتر خان بنایا افلانہ بنایا اگر ہمیں پانچ انٹرنیشنل ایر ایر فیلڈز کا بجٹ دیا جائے یا ہمیں نہ دیا جائے یہاں سے ایمپلیمنٹ کرے فوج کرے سیولین دارے کے سیولین دارے بھی کر سکتے ہیں ہم اس لئے وہ نہیں ہے بیکار نہیں ہے کرپشن ہر جگہ ہے جیجو میں بھی ہے فوجیوں میں بھی ہے آپ جنرلسٹو میں بھی ہے ہم میں بھی ہے سیاسیو میں بھی ہے یہ ایک طرف کفلانہ کرپٹے غلط ہے ہم سب کرپٹے بیماری ایک متعدی لگ چکی ہے اس ملک کو اس کے لئے ہمیں بیٹھنا ہوگا اس کے لئے اللہ بیس کرنی ہوگی اس میں بہت زیادہ نہیں کرتا والکم ایک ناظرین آمیر صاحب آپ نے گفتگو سنی ہے اور انہیں کہا کہ اگر اس حصہ سمجھتے ہیں بلوچستان کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ میں اس پہ بھی جواب لینا چاہوں گا اور دوسرا چنگ جو امیر مقام صاحب نے بات کی ہے وہ بھی ذرا سن لیا چاہتا ہے مجھے امیر مقام صاحب کو تو مجھے نائی سنائیں تو بہتر ہے کیونکہ ان کی تو کوئی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے نا لیکن جو بات جو بات جو بات پیزے میں ان کو جواب دے دوں جی کہ ان بھائی صاحب کا تو حالت یہ ہے کہ لاہور میں کھڑے یعنی نفرتیں پھلانے میں تو ان کا ان کو آور ملنا چاہیے اور یہ بلوچستان میں جب حکوم تھے اپنی تھی اس وقت تمام صندار ان کے احدیدار سے بڑے بڑے گورنر بھی تھے ان کے بھائی گورنر تھے بلوچستان کا سمال ہوا تھا فانڈ ان کو عربوں کا ملے ہیں اور یہ اپنی حوام پہ لگائیں میں ابھی بائی روڈ بلوچستان گیا ہوں ابھی میں خود میں بائی روڈ گیا ہوں وہاں چار دن رہا ہوں لوگ ان کو کمپلین کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ جو مدر کی بڑے رہے ہیں اور جو بڑے بڑے انہوں نے جو سردار انہوں نے کیا کیا ہے ہم میں میں ہمیں صاحب جرا وہ بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں بات بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ ذرا آپ سنیے گا ذرا امیر مقام صاحب نے کیا آکا ہے دو ہزار اٹھارہ کے اس طرح کے حالات ہیں کہ کسی وہاں پہ پٹی جو ہے تبدیل کرنے کے لئے کوئی آدمی نہیں ہے اور لوگ جو ہے یقان سے مر رہی ہیں لوگ جو ہے کینسر سے مر رہی ہیں اور لوگ جو ہے وہ ٹائپ ایٹ سے مر رہی ہیں اور لوگ جو ہے وہ مختلف بیماری میں مبتلا ہے اور ہماری علاقے ہیں ایک علاقہ ہے مساخیل بارکان لورلائی دکی بہتر اس علاقے میں باقاعدت اور پہ سر میں آپ سے واضح کرتا ہوں کہ ڈاکٹروں کے رفورٹ ہے کہ اس علاقے میں جو یہ ارکان اتنی زیادہ ہیں جو کسر اتنی زیادہ ہے جو یہ بیمارہ اتنی زیادہ ہے یہ پانی کے وجہ سے ہے پانی کے وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ یہ جو دست اور اولٹی کی بیماری ہیں یہ گھرمی میں اتنی زیادہ ہوتے ہیں کہ لوگ مر جاتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے کوئی پتہ بھی نہیں کرتا ہے کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کسی کو یہ پتہ بھی نہیں ہے بہت ہی ایسی جگہ ہیں کہ وہاں پہ ہم گڑوں پہ سپر کرتے ہیں ہم گدوں پہ سپر کرتے ہیں ہم انٹوں پہ سپر کرتے ہیں اور بہت ہی ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ انٹ بھی نہیں جا سکتے ہیں گدہ بھی نہیں جا سکتے ہیں بخورا میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرتا ہوں ہمارے علاقہ مساکر میں ایک جگہ میں گیا تھا ایک بھاڑی پہ ہم وہاں گئے تھے جس راستے پہ میں پیدل گیا اس گاؤں تک اس راستے پہ اب رتون پانی کے جو مشکے ہیں وہ کندوں پہ اٹھا کر کے لے جاتے تھے رات تو پانی لے جاتے تھے لیکن میں پیدل نہیں جا سکتا تھا ایسے خالی نہیں جا سکتا تھا اس علاقے پہ تو جب اس طرح کے آپ کے ملک کے اندر حالات تو اس طرح کے زندگی ہو تو پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بلوستان میں بغاوت ہو رہے بغاوت کدھر ہے سر جی سب وہ بغاوت کے مسئلہ نہیں وہاں پہ بیروزگاری ہے وہاں پہ لوگ پریشان ہیں وہاں پہ لوگ دربدر ہیں وہاں پہ لوگوں کے لئے مشکلات ہیں سر جی آپ آئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں گیس ہمارے پیداوہ رہے یا نہیں ہمارے ڈیویجنل ہٹ کوارٹر میں گیس نہیں ہے پہت نظر لگا دیں میرے لوڑ لائے ڈیویجنل ہٹ کوارٹر رہے اس میں گیس نہیں ہے اب دبا تظار لگا سکتے ہیں کہ باقی جہاں پہ تو تحصیل تک پہنچ گئے لیکن میرے ڈیویجنل ہٹ کوارٹر میں گیس نہیں ہے اب ہمارے ہاں وہاں مادنیات کی کتنے پیداوار ہیں سندک ہے ریکوڑک ہے کوئلہ ہے اور ماربل ہے اور سرما ہے اور علماس ہے یہ سارے مادنیات بلوشتان میں پڑے ہوئے ہیں اب نہ ان کو نکال رہے ہیں اور نہ میں دے رہے ہیں تو کمس کم ہم خدا رہا یہ بلوشتان پہ آپ کیوں رہا ہم نہیں کرتے ہیں یہ بلوشتان کس کے ہے یہ اس بلک کا حصہ نہیں ہے یہ اس بلک کے ساتھ ہم نہیں رہتے ہیں سر جی اس پاکستان اس بلوشتان میں پاکستان کے جردہ کڑا نہیں ہے ہم پاکستان کے زندہ بات کا نعرہ نہیں لگا رہے ہیں ہم تو بلوشتان کے زندہ بات پاکستان کے زندہ بات کا نعرہ لگا رہے ہیں ہم تو پاکستانی لوگ ہیں ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں سر جی پاکستان پہ جب پانی کے لیے روس آ رہے تھے تو پائے بلوستان والوں نے دفاع کی ہیں اگر ہندوستان آ رہے تھے لاہوری نہیں دفاع کی ہیں تو اب ہم نے بھی دفاع کی ہیں سر ہم بھی اس طرح کی صحیح پاکستانی ہیں جیسے لاہور والے ہیں ہمارے لاہوروازوں کے درمیان کیا پرک ہیں ہم بھی پاکستانی ہے وہ بھی پاکستانی ہے اب ہم ڈریورن لائند پہ رہتے ہیں وہاں پہ روزانہ ہم پہ دماغیں ہوتے ہیں سالان کو یاد ہوگا پچھلے سال جب نکتہ انجماد زیرو پہ تھا ستر جنازے ہمارے میزان چوک پہ پڑے ہوئے تھے یاد ہے آپ کو وہ جو ہزارہ برادی پہ دماغہ ہوا تھا ستر جنازے جب ایک جگہ سے آپ اٹھاتے ہیں اور نکتہ انجماد ہو تو ہمارے کیا حالت ہوں گے کیا صورتحال ہوں گے ناظرین یہ بہت جائز شکویں ہیں بلوچستان کے درینہ مسائل ہیں یہ صرف اس حکومت کی بات نہیں ہے میں معذرت چاہوں گا امیر مقام میں کہہ رہا تھا امیر زمان صاحب مولانا امیر زمان صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں بھی موجود ہیں امیر کیانی صاحب بلوچستان کے حوالے سے کے پی کے حوالے سے یہ جہاں بھی بات کی جائے حکومت کی ریٹ اور حکومت کی طرف سے دیئے گئے جو سمرات ہیں وہ پہنچنے چاہیے یہ تو عوام کا حق ہے پلیز ایک تو ان کی باتوں پر پلیز آپ ہم سے زیادہ سمجھدار اور صحب ایکن لوگ ہیں یہ باتیں کون کہا رہا ہے کہ گدھے چل رہے ہیں فرانچ بھائی چالیس ساتھ ان لوگ نے حکومت کی ہے پہلے چھوڑنا احمد اگزارش ہے کہ پہلے مسجدی نے چالی جس کے بعد ایسا وقت آیا کہ سفر جدوں میں لوگ آگے خدا شرم آنی چاہیے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے کہ آپ لوگ ایسی باتیں جو کہ سال چالیس سالی سال لٹے رہے ہیں آپ نے عوام کو اس حد تک پہنچا گیا ہے ہم نے جو پورے سوبے کو جو کے پورے سوبے کو ہیلتھ کارڈ تقریبا سینٹی پائی پرسنٹ دس لاکھ سے بارہ لاکھ سے انشوررز دے گئے ایک راس بورڈ ابھی جون جو آئے گا آپ کا اکیس جون تک ہر بندہ جو کوئی کے پی میں رہتا ہے اس کو ہیلتھ انشورڈ ایک راس بورڈ بلینکن اور وہ پھر پلس اس کے بعد وہ جا کے چاہے کراچی میں ہے چاہے وہ لاہور پنجاب میں ہے چاہے بلستان میں اس کو وہ ہیلتھ فیسلٹی ملے گی یہ ایک تاریخ دنیا میں کہیں نہیں ہوا ٹھیک اور میں یہ جو کہہ رہے جو بیمار ہوتے ہیں آپ لوگوں نے وہاں پہ ان سے پوچھیں کہ یہ جو ٹھیکے لیتے ہیں سواد کی اور وہاں پہ کیا کرتے ہیں ان کے بارے کتنے کتنے معاملات چل رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور خدا کا خوف کتنے سے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے اپنا وقتی ہمیں اور اپنا موقف پیش کیا پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت کا حلانہ امیر زمان صاحب میں خونزادہ چنان کی طرف وجہوں گا کلوزنگ کی طرف میرے چند بنیادی سوالات تھے وہ میں بعد میں کس دن آپ سے ضرور پوچھوں گا جو گزشتہ ہمارے مقترم نے بات کی اس حوالے سے میں دو بات کرتا ہوں سب سے پہلے بات میرے یہ ہے کہ یہ منار پاکستان لاہور میں جب امران خان صاحب نے جلسہ کیا تو اس جلسے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی دو سو آدمی اٹھ کے جو امران خان کو جوشت خطابت میں بہت کچھ بولا گیا پاکستان میں مولانا صاحب ہم اس کو بار بار نہیں کہہ سکتے اس طرح تو اس طرح تو شباز شریف نے کہا تھا زرداری صاحب کو سڑکوں پہ گھسیٹ کے پیٹ پھڑ کے پیسہ نکالوں گا آپ نے پیٹ پھڑا دیا پیسہ نکلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر دو سو آدمی گو نوا گو عمران خوہ عمران خان گو کے نعرہ لگا دے تو میں استفادے دوں گا اسی دن کل کتنی لوگوں نے گو کے نعرہ لگایا ایک دوسری بات مجھے یہ بتا دے انہوں نے کہا کہ اگر ہم میں ہم نے کرزا لے لیا تو میں اسی دن پانسی ساکھیوں کا سہارا نہیں لوں گا combining collageion کرنی پڑی KPK prz Lion میں پانسی کروں گا نہیں اب ہم انتظار میں ہے کیوں وہ recapa پانسی کر رہے ہیں کب وہ خودکشی کر رہے ہیں اور پھر اس کے نمازی جنازہ کہوں گا میاں والی موں گا کدھوں ہوں گے ہم انتظار کر رہے ہیں اس خودکشی کی نِظار میں ہے اور اس جنازے کے نی در مجال میں تم لوگوں لوگیں جنازے پڑھاتے ہیں تم انتظار کر رہے ہیں اس کے لیے اور دوسرے بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے بات کہی ابھی جو آپ چلایا یہ جو میں نے بات کہی یہ میں نے بنیادی حقوق کی بات نہیں میں نے تو یہ بولا کہ یہ بنیادی حقوق کی بات میں نے بنیادی حقوق کی بات کی ہے میں ابھی اس موجودہ گورنمنٹ کے ذمہ داران سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دے کہ آپ کے مرکزی اور صوبائی پیس ڈی پی بھی بلوشتا کے لیے کتنا پیسہ رکھا گیا ہے پیسہ نہ نہیں میں میں سوال کروں گا چٹان صاحب آپ کو آپ کے رئیسانی صاحب کی حکومت آپ کے جتنے میمبران تھے ایک کو چھوڑتے سب منسٹر تھے بلوچستان کے آپ نے اغاز حقوق کے بلوچستان شروع کیا پانچ عرب سے زائد جو تھا وہ آپ کا فنڈ جاتا تھا جو ڈیولپمنٹ کے نام سے تھا ایک سٹیننگ کمیٹی نہیں تھی کہاں ڈیلیور ہوا کتنے ڈیم بنے جس کے افتتا ہوتے تھے روز روز اور بلوچستان کے حالات کوئی آج سے تو خراب نہیں ہے یا وہاں پہ حقوق آج سے تو اگر آپ نوام صاحب کی حکومت کے بات کرتے ہیں آپ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ نگران حکومت جب وہاں بنی بلوچستان میں تو ایک ہی وزیر حالات سے پوری صبح کو چلایا ایک بھی آدمی کو وزیر نہیں لیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان آپ کے پاکستان کے ایسا نہیں ہے میں نے ہزارہ برادری کے انٹرویوز بھی کی ہے آپ کے قابلیت تو ہم پجاب میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ پجاب کے جو حضرانہ ہے وہ کم ہے چٹان صاحب اس پر ذرا بات کیجئے گا کیا حالات خراب نہیں تھے پہلے بھی آج ہی صرف بات نہیں ہے بارخان چلے جائیں تو آپ کو بھی پتا ہے میں بھی جاتا رہا ہوں آپ بھی جاتے رہتے ہیں کیا صورتحال ہے آج بھی گھڑا گھدا اور انسان جو ہے وہ ایک ہی جگہ پانی پی رہا ہوتا ہے دیکھے شمبہی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس کا حکومت رہے اور کس نے کام کیا ہے جو چھوٹے قومے ہیں جو چھوٹے صوبے ہیں ان کا مطالبہ ہمیشہ کیا رہا ہے ان کا مطالبہ یہ رہا ہے کہ ہمارے وسائل پہ ہمارا حق ہونا چاہیے بلکل کیونکہ لازٹین سیکنڈز ہے میں آپ سے جو ہمارے جو ہماری صوبی کے حقوق ہے وہ سب سے پہلے ہمیں ملنا چاہیے یہ بنیادی ان کا مسئلہ موجود ہے بہت بہت شکریہ تینکیو ویہ مچ تینکیو ویہ مچ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ امرکیانی صاحب ہمارے ساتھ رہے اور ڈاکٹر نسار چیما صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے پاکستان مسلم لگ نواز سے ہم آئینی حقوق کی مطالبہ کرتے ہیں اب کس طرح بات ہے آئینی حقوق جو بھی حکمت ہو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ مرحبہ کی حکمت ہے اس پر ایک پروگرام ہم اور کریں گے جس کی بھی حکمت ہو بلوشتان کے حوالے سے ہم اپنے آئینی انیس سو ست ترہتر کی آئین کی جو ہمارے حقوق ہے بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا با ختم ہو چاہتے ہیں میں چاہوں گا اجازت علانی کبان